موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرد کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹانی ویڈیوز کے بارے میں آپ کا اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج چونکہ گیاران جلائی ہے اور کل امریکی محکمہ حرجہ کے ترجمان ٹریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انڈین جنرلسٹ کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ عمران ہان امریکہ کا دورہ کرنے آ رہے ہیں جس میں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی توکو ہے تو اس میں آگے آپ کا کیا لاحیہ مل ہوگا جس کے جواب میں امریکی محکمہ حرجہ نے اس بات کی تردید کر دی انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا جس پر پاکستان میں ایک توفانے بدتمیزی برپا ہو گیا اسی وقت پاکستان مسلم لگ نون کی رہنمہ مریم اورنگزی کی طرف سے ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بیکاری ہے سیلیکٹیڈ نہیں الیکٹیڈ ہے یہ ہے گروت ریٹ اتنی چیس وقت اب اتنی ہوگی ہے ایسی انہوں نے کئی باتیں کی اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہمارے دور میں تو پاکستان سے امریکہ کے ساتھ دوریں بہت کامیاب ہوتے تھے اب پی ڈی اے کے دور میں یہ دور ناکام ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اندر سے تو بہت خوش تھے آپوزیشن والے تو کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ہے کہ یہ دور ناکام ہو گیا کیونکہ پاکستان پر قرضہ بڑھنے جا رہا ہے حالانکہ اس دورے میں اور بھی بہت سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ان کے محکمہ حرجہ نے بات کی تقدید کر دی کہ امران ہان کا امریکہ کا دورہ ابھی کیجوال نہیں ہوا تو اس سے کچھ ہی لمحے بعد ہوا ہے اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں امریکہ کے ساتھ ہمارا دورہ فیکس ہے صدر ٹرمپ سے بلقات کرنے جا رہے ہیں اور ساری بریفنگ انہوں نے دے پاکستان میں میں امریکہ یہ کہہ چکے تھے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں وہاں صدر ٹرمپ سے بلقات ہو میں محکمہ حرجہ وہاں پہ قیام کروں گا کوئی مہنگے ہوتل میں نہیں جاؤں گا ایسی کوئی امران ہاں نے یہاں سے تصدیق کر دی ناظرین جب دورے کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ پاکستان میں بھی بہت سی ڈویلپمنٹس چرو ہو گئی دھون لیگ کی مدان میں اتر آئی اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی سرپرا، ٹیئرمین، لاول، بھنٹو، زرداری بھی مدان میں اتر ہے جو کہ ابھی نینے سیاست میں آئے ہیں پہلی نکت کھیل رہے ہیں ابھی تو وہ بھی مدان میں آگے انہوں نے بولا کہ میں بھی امریکہ کا دورہ کرنے جا رہا ہوں جس میں میں وہاں بتاؤں گا کہ یہاں پر سیاستانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر میڈیا کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہا کہ ہم وہاں سے آپ کے حلاف پریشر اور ایک ایجنڈہ سا کریئٹ کریں گے اور امران ہاں کی حکومت کو وہاں سے چلتا بنے اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ مومنٹ جس کے سربراہ بہت سے امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں پر پلیٹیکل اسائلم مانگا ہوا ہے یعنی کہ سیاسی پناہ وہ بھی وہاں پر احتجاج کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ جب امران ہان اور آرمی سیف امریکہ میں تشنیف لائیں گے تو وہاں ہاں انٹرنیشنل میڈیا ہوگا سب کچھ گوریز ملے گی تو ہم وہاں پر احتجاج کریں گے اور ایک سیمپسی لینے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بیلے بلوچ لیبریشن آرمی یہ جو میسنگ پرسنز ہیں یہ میسنگ پرسنز نے بھی وہاں پر پلیٹیکل اسائلم یا ویسے احتجاج کیا ہے وہ بھی سارے ملکے یہ پارٹیاں پیسپل پارٹی جو ہے یہ سب کو ساتھ ملا کر وہاں پر احتجاج کرانے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جاتے ایک طرف تو پاکستان ایف ایٹی ایف کے جنگل میں پھسا ہوا ہے فننشل ایکشن ٹاسکورٹ گریڈیوز میں رکھا ہوا ہے ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاول پوٹو زرطاری جو کہ یہاں پر اپوزیشن میں ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امیت وہاں پر حراب ہو وہ ایسی پارٹیوں تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے ہی علاوہ ہیں تاظرین آپ ان سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ سیاسی دشمنی میں کس قدر گر چکے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب وزیراعظم عمران حان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا وہاں صدر ٹرم سے ملاقات کریں گے تو کون کون سے پہلو ڈسکس ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ڈسکس ہوگا کہ افغان وار جو کہ عمران حان بھی پہلے بیانات دیتے رہے ہیں کہ افغانستان کی جنگ کا حل صرف اور صرف ٹاکس میں ہے جو کہ عمران حان نے ان کو ٹیبل پر لایا ہماری فوجی قیادت نے ان کو میز پر لایا ان کے مذاکرات ہوئے قطر میں دوہا میں پاکستان میں مری میں ان کے مذاکرات ہوئے جس کو شاہ محمود قریشی نے کروایا تو امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے با عزت طریقے سے اور کہے گا کہ ہم نے وہاں پر امن قائم کر دیا اور ساری دنیا کو یہ دکھائے گا کہ امن قائم کر دیا اور اب ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اسے پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی دو ہزار ایک میں جب پاکستان کے ذریعے افغانستان میں امریکہ گسا تھا جنرل پرویزم شرف نے اس کو راستہ دیا تھا جو کہ لیدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ ہمیں کتنا کسٹ کیا ہمارے ستر ہزار جوان شہید ہوئے ہمارا اربو ڈالرز کا نقصان ہوا وہ ایک لیدہ بحث ہے لیکن وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے دوسرا کہ یہ اب اس حتے میں اس کی چائنا کے ساتھ جنگ چال رہی ہے ایران کے ساتھ جنگ چال رہی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنا چاہے گا یہاں ایسے کسیدہ حالات نہیں بنانا چاہے گا اس لیے وہ پاکستان کو چاہے گا کہ وہ صرف چائنا کے سائیڈ پر نہ چلا جائے اور اس کے ذریعے وہ کیا کرے گا کہ انویسٹ میٹس کی امید ہے تو وہ پاکستان میں انویسٹ میٹس کرے گا ہمارے ساتھ ٹریڈ ریلیشن بنائے گا جو دونوں ممالک کے ایک اکانومی ریلیشن ہو جائیں گے تو اگر ایسا ہوتے انویسٹ میٹس ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش ہے بھی کیا کیونکہ پچھلے تین سال سے دونوں ممالک کے لاب سر جنگ کی چلی ہے ایک اسم کی اب وہ برف پیگلنے والی ہے دونوں ممالک کے نئے نئے راستے پر چلنا جار چلنے جا رہے ہیں اور اس حطے میں امریکہ کا اہم اتحادی پاکستان ہونے جا رہا ہے کیونکہ جنرل کمرجوید باجوائے بھی ساتھ ہوں گے تو ملٹری ریلیشن پر بھی بات ہوگی دونوں ممالک کوشش کریں گے کہ ایران کا معاملے کو بھی حل کیا جائے اور جو افغانستان کا معاملہ وہ بھی سیفلی حل ہو جائے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں جازت دیتی اللہ نگے باندھ